نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر جانور کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر جانور کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر جنگلی جانور کو دیکھنا مال نعمت اور غنیمت ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر جانور جیسا چہرہ ہو جانا بد مذہب اور جھوٹا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی حرام جانور کا گردہ دیکھنا مال حرام کی علامت ہے خواب کے اندر حرام جانور مثلا گدھا گھوڑا وغیرہ کو زبا کرنا مال حرام پانے یا سود اور رشوت کھانے کی علامت ہے خواب کے اندر حرام جانور کو زبا ہوتے ہوئے دیکھنا بد چلن بد کردار حرام خور اور ڈاکو ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر حلال جانور کا گردہ دیکھنا مال حلال پانے کی علامت ہے خواب کے اندر حلال جانور مثلا بکری گائے بھیڑ وغیرہ کو زبا کرنا سعادت مندی حاصل ہونے اور روزی حلال طیب پانے کی علامت ہے خواب کے اندر جانور کو فروخت کرنا اس کی دو تعبیریں ہیں نمبر ایک اس کی دلالت ایسے شخص پر ہوتی ہے جو شریف لوگوں کو اپنی دنیا پر ترجیح دینے والا ہو نمبر دو اس کی دلالت معاملات کے سرپرست اور ذمہ دار پر ہوتی ہے خواب کے اندر کسی جانور کا سر کھانا سر کو کھانا مال پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھنا فیدہ قدر و منزلت اور عزت پائے گا اگر بیمار ہوگا تو صحت پائے گا خواب کے اندر کسی وحشی جانور کو دیکھنا پہاڑی لوگوں دیہاتیوں اور مسلمان کی جماعت میں مقتلع قوموں کی علامت ہے خواب کے اندر کسی وحشی جانور کو مار دینا دشمن پر فتحیاب ہونے کاروبار میں ترقی ہونے نعمت اور راحت ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر جانوروں کی آواز سننا باعے سے پریشانی ہے مسئیبت پیش آنے کی علامت ہے خواب کے اندر شیر کو دیکھنا طاقتور دشمن سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے خواب کے اندر چیتے کو دیکھنا دشمن کے ساتھ جھگڑا اور پریشانی زیادہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھنا حاکم سے دولت مال اور نعمت پانے کی علامت ہے خواب میں ہرن کو دیکھنا مالدار ہونے آرام اور راحت پانے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی روحانی مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیب نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیب نمبر یہ ہے زیرو تری زیرو ون سکس نائن فائیو نائن تری فور زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين